حالیہ دنوں میں پاکستان میں سب سے زیادہ تشدد ورداشت کرنے والے اور سب سے زیادہ لمبا عرضہ ڈیسپیا رہنے والے صحافی امران ریاض کے حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے جہاں پر وہ ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس ویڈیو میں آپ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ امران ریاض بڑا زبردست قسم کا ڈانس کرتے ہیں کہا تو ہمیں یہ گیا تھا بتایا یہ گیا کہ امران ریاض بول نہیں سکتے امران ریاض کی بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ چھین لے گی ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ امران ریاض کے اوپر ٹارچر کیا گیا امران ریاض کو بری طرح سے جو ہے وہ ہام کیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ امران ریاض اب سٹیبل نہیں ہوں گے ہم نے انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھا یہ ویڈیو دیکھیں یہ جس ویڈیو میں یہ شخص ڈانس کرتا ہے یہ اب کوپی رائٹس کی وجہ سے میں اس کو مزید نہیں دکھا سکتا یہ شخص ڈانس کرتا ہے اور بڑے زبردست سٹیپس کرتا ہے یہ ڈانس ہمارے سامنے آئی اور اس کے بعد سوشن میڈیا پر پروپیگنڈا چلا دسکیشن چلی اور کہا یہ گیا کہ امران ریاض تو ٹھیک ہے وہ ڈانس کر لیتا ہے چونکہ جب امران ریاض صاحب واپس اپیئر ہوئے جب واپس ہمیں ملے جب ہم نے انہیں دیکھا میں خود جا کر انہیں ملا اس سے پہلے امران ریاض صاحب کو جب ملتے تھے ایک مسکولر باڈی تھی ایک مضبوط رین انسان تھا ڈسپیئر ہونے کے بعد جب چار ماہ بعد ملا تو وہ کمزور لاغر انسان جس سے الفاظ بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے پھر کچھ کم بختوں نے یہ کہا کہ یہ ڈراما کر رہا ہے یہ جان پوچھ کے نہیں بول رہا یہ جان پوچھ کے الفاظ کر رہا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ امران ریاض وہی امران ریاض دوبارہ سامنے آیا دوبارہ سے بولا اور پھر ویسے ہی گرج کے بولا پھر ویسے ہی اس کی چیزیں سامنے آئیں جیسے وہ باتیں کرتا تھا امران ریاض جن چیزوں سے گزرا یقیناً بہت خوفناک تھی بہت ڈرامنی تھی بہت پریشان کن تھی اس کے بعد ابھی تو تاکہ امران ریاض کھیک طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ پروپگنڈا مہم شروع ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ امران ریاض ہے یہ شخص جو بڑے زبردست قسم کے سٹیپس کر رہا ہے یہ امران ریاض ہے یہ اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی یہ ویڈیو جو تھی یہ سب سے زیادہ وائرل ہوئی کہ یہ امران ریاض ہے اب آتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف کہ یہ واقعی امران ریاض ہے وہ امران ریاض جو ڈیسپیار ہوا تھا ڈیسپیار ہونے سے پہلے ایک گھو رجوان تھا جب واپس ملا تو ایک بزرگ کی شکل میں ملا سفید داڑی سفید وال اور جب ہم اسے ملنے گے تو وہ جو اس کی نمازوں کا ایک طریقہ تھا وہ لمبی لمبی جماعت کرواتا تھا بہت لمبی لمبا قیام تھا اور لمبی نمازیں تھیں اس کی کیا یہ امران ریاض سٹانس کر سکتا ہے یا پھر یہ ڈیپ فیک انٹیلیجنس ہے یہ کیا چیز ہے اس کا سراغ لگایا اس کو ریسرچ کیا اور بہت سے دوستوں نے جب مسلسل پوچھنا شروع کیا تو انٹرنیٹ پہ تھوڑی بہت سکرولنگ کے بعد تھوڑی بہت ریسرچ کے بعد پتہ یہ جلا کہ یہ شخص انڈیا کا نوجوان ہے جس کا نام ہے ورن روڑا یہ آپ کے سامنے اس کی آئیڈیا آ رہی ہے یہ ورن روڑا ہے جو کہ بہت کا نوجوان ہے اور اس کی تصاویر جو ہیں اس کی شکل ہو وہ امران ریاض جیسی ہے یہ بغیر داڑی کے اس کی تصاویر ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے مگر اس کی داڑی کا جو کلر ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کسی بھی انگل سے یہ امران ریاض نہیں لگتے مگر یہاں پر اگر دور سے تھوڑا سا دور سے دیکھیں تو یہ شخص بالکل امران ریاض جیسا لگتا ہے اس کی داڑی اس کے داڑی کا رنگ اس کی فزیک یہ ساری چیزیں بیچ کرتی ہیں مگر یہ اس کا کسی بھی صورت کوئی بھی تعلق آپ کے سامنے چیزیں ہو چکی ہیں امران ریاض سے نہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیفرمیشن جو اتنی پھیلائی جاتی ہے فیک نیوز اتنی پھیلائی جاتی ہے اور اس کے اوپر اندو کی طرح اعتبار کیا جاتا ہے یقین کریں میں نے اس کے اوپر کوئی دیپ ریسرچ نہیں یہ تھوڑی بہت سکرولنگ تھی انٹرینٹ میں اس کے نتیجے میں امران ریاض کا ہم شکل پروزیسی ملک بارت تھے برامد ہو گیا مل گیا پتہ یہ چلا کہ وہ ایک ایکٹر ہے اچھی ڈانس کرتا ہے اور ڈانس کے سٹیپس کرتا ہے امران ریاض نے کچھ دن پہلے خود بھی اس چیز کی تقدید کی کہ بھائی وہ میں نہیں ہوں یہ ڈانس میری نہیں ہے بہرحال مدہ تو کلیر ہو چکا مگر جو پروپگنڈا گروپ ہے پروپگنڈا مشینری ہے وہ آج بھی امید میں رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ لگے جسے استعمال کیا جائے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیرزہ دا خیار کیا اجازت دیجئے لانے کے بعد